دوزار تیس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اب اتنا آسان ہو گیا ہے نا یوٹیوب کی ویڈیو کی ایسیو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اکثر یوٹیوبر جو ہے نا یہ چیز نہیں بتاتے کسی کو کیونکہ یہ جتنا زیادہ وہ اپنا یہ چیزیں شیئر کریں گے نا اتنا زیادہ کامپیٹیشن بڑھتا جا رہا ہے ان کے ویڈیو نیچے آتے ہیں اور جو نئے یوٹیوبرز ہیں ان کے ویڈیو اوپر آ رہے ہیں کہ وہ اتنی اچھی اس کی ایسیو مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو پرانے جو ویڈیوز ہیں وہ اب نیچے چلے جا رہے ہیں اور جو نئے نئے یوٹیوبرز کے ویڈیو یوٹیوب جو ہے نا اس کو اوپر موڈ کر رہا ہے اور وہ سب سے اوپر شو ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مبشر اور آپ کو میرے چینل موبی ہٹ کے اوپر دل کی گئے رہیوں سے ویلکم ہے اگر یار پلیس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روز کانا ایک ویڈیو لازمی بنا دوں لیکن پیچھلے دو تین دن سے تھوڑی سی طبیعہ نساز تھی جس کی وجہ سے ہمیں ویڈیو نہیں بنا سکا وہ تین دن سے طبیعہ تھوڑی سی خراب تھی اس لئے میں ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ پری پلین کرنے کے ہی ہم آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تاکہ کم از کم ٹائم لے کے آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں اپنے ویڈیو کے اندر بتا سکیں تو ٹائم دا ہے کہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنے لیپ ٹوپ کی سکرین کو پر وہاں چل کے بتاتا ہوں کہ دو زیادہ تین کے اندر آپ کتنی اسانی سے آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کی ایسیو کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیوز کے اندر اچھے ویڈیوز اور اپنی ویڈیو کو اچھا رینگ کس طرح آپ دلوا سکتے ہیں جب آپ نے کوئی بھی ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو آپ کے پاس فار ایکزیمپل آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے ویڈیو بنانی ہے ہاؤ ٹو کریئیٹ فیس بک پیج آپ نے یوٹیوب پہ جا کے لکھنا ہے ہاؤ ٹو کریئٹ فیس بک پیج فار ایکزیمپل یہ میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے تو اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ ویڈیوز مل جائیں گی تو ان ویڈیوز کے اندر جو ان لوگوں نے ایسی او کی ہوئی ہے ہم اس کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب پہلے تو نہیں بتا رہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو کچھ ایسی ایکسٹینشن انسٹال کرنی پڑتی ہیں جس کی مدد سے آپ یہ ساری کے ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں وہ ایکسٹینشن کون سی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا نام ہے ویڈ آئی کیو ڈاٹ کام یہ ایکسٹینشن پیڈ ہے لیکن ہم لوگ پیڈ کے بغیر ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں ہمیں اس کو خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے جو ہے نا یہ میں نے آپ نے ویڈ آئی کیو لکھ کے کروم کے اندر اس کی ایکسٹینشن انسٹال کر لینی ہے یہ اس کے سپیلنگ بھی ہیں یہ اس کا آئیکن بھی اوپر آگیا ہے تو اس کو آپ نے جو ہے نا کروم کے اندر انسٹال کر لینا ہے یہ فری آف کاؤسٹ ہے سائنن کر لیں اگر آپ پیڈ کر کے خریدیں گے تو اس کے اندر آپ کو تھوڑے سے مزید وہ ہیسٹیک بھی اجرنریٹ کر کے دے دے گا اور ساتھ ساتھ کچھ آپ کو ٹائٹل اور آئی ڈی آز بھی دے گا ڈیلی کے پچاس کی آپ اپنے ویڈیوز کون سے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنائیں کہ ان کے اوپر اچھے ویوز آئیں گے وہ آپ کے چینل سے ریلیٹڈ جو ہے نا آپ کو سارا کچھ شو کروا رہا ہوگا تو یہ بھی ڈائی کیو کی ایکسٹینشن ہے میں نے انسٹال کی ہے یہ دیکھیں بھی ڈائی کیو کی یہ والی ایکسٹینشن ہے اس کو میں پن کر دیا اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ ایکسٹینشن آگی جب میں نے یوٹیوب کے اوپر جانا ہے نا آپ لوگوں اور یہ میں نے فارک زیمپل یہ ہاو ٹو کریٹر میں اس کے اوپر ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں تو یوٹیوب پہ جا کے کوشش کریں آپ ایک دو ویڈیو دیکھ لیں ان کے اندر کمنٹ پڑھے جا کے لوگوں کو کیا پرابلم آ رہا ہے آپ نے کوشش کرنی اپنے ویڈیو جو ہے نا ان کمنٹ کے مطلق آپ نے بنانا ہے فارک زیمپل آپ اس ٹوپک کے اوپر ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں کوشش کریں آپ پہلے آ کے اس ویڈیو کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر وہ کس طرح بول رہا ہے کونسی اہم ضروری چیزیں ہیں آپ نے اس کو نوٹ آؤٹ کر لینا ہے اور بعد میں لوگوں کے نیچے جا کے کمنٹ پڑھنے ہیں کہ ان کو کیا پرابلم آ رہی ہے کیا اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں پھر آپ نے اس کے اوپر سکرپ لکھے اگر ویڈیو بنائیں گے تو انشاءاللہ بڑا اچھا ویڈیو بنے گا اور اس کے آپ کتنی جلدی ویوز اور چینل وائرل ہوگا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے باقی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو کی ایسی او کیس طرح کرنی ہے یہ آپ نے دیکھ رہا ہے یہ ٹائٹل اس کے اوپر لکھا ہوا آ گیا کہ آپ اپنے موبائل پر فیس بک کا پیج کس طرح بنا سکتے ہیں یہ انہوں نے ٹائٹل آپ کو دے دیا جب آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے ہاؤ ٹو کریئٹ فیس بک پیج لکھتے ہیں نیچے سار یہ ٹائٹل لکھے ہوئے آ رہے ہیں ان ٹائٹل کو آپ نے کپی کر کے ایز اپنے ویڈیوز کے اندر لگانا ہے کیونکہ اکثر یوٹیوب کے اوپر آ کے یہ ٹائٹل لکھ کے ہی سارچ کرتا ہے تو اس کے ویڈیوز آ رہے ہیں آپ نے دو تین ویڈیوز کھول لینے ہیں تاکہ جیسے ہی آپ کھولیں گے نا تو یہ نیچے جب آپ جائیں گے تو یہ ویڈ آئی کیو کا جو اکسٹینشن ہے نا یہ آپ کو اس کا یہ تھم نیل بھی دکھا رہا ہے اور سا سا یہ دیکھیں اس کی رینکنگ ویڈیو کی بتا رہا ہے کہ ابھی تک اس کے ویوز اوپر کی طرف ہی جا رہے ہیں دوسرا انہوں نے ٹائٹل بہت زیادہ بڑا یوز کیا ہے ہیسٹیک اس کے بہت اچھے ہیں ڈسکرپشن بھی انہوں نے اچھا لکھا ہے کارڈ کا بٹن لگایا یعنی کہ اپنے ویڈیو کے اندر ایک لنک لگایا دوسرے ویڈیو کا انڈ سکرین ہوتا ہے کہ جب آپ کا ویڈیو ختم ہو وہ آپ یوزر کو کس جگہ پر کس ویڈیو کے اوپر موو کرانا چاہ رہے ہیں تو وہ وہاں سے کلک کر کے آپ کے اس ویڈیو پر چلا جا تو اینڈ سکرین کا ہوتا ہے یہ والے ایسیو کے جو آٹھ نو پارٹس ہیں ان کو لازمی کیا کریں اس سے ویڈیو کی رینکنگ بڑی اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں انہوں نے یہ ہیسٹیک سارے یوز کی ہیں ہاؤو ٹو کریٹا فیس بوک پیج اگر آپ لکھتے ہیں تو یہ ویڈیو نمبر ون پر سرچ ہو رہا ہے یعنی کہ یہ سب سے اچھا کی ورڈ ہے ہاؤو ٹو کریٹا فیس بوک پیج اون موبائل اس کی ورڈ کے اوپر بھی یہ والا ویڈیو پہلے نمبر پر سرچ ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے سارے ہیسٹیک مل جائیں گے آپ ان کے اندر سے اچھے اچھے ہیسٹیک کچھ ویڈیو کے اندر اچھے مل جاتے ہیں کچھ کے اندر نہیں ملتے جو رینکنگ کے اندر اچھے کی ورڈ آ رہے ہیں جسا یہ ون نمبر پر آ رہے ہیں سارے آپ ان سب کو کاپی کرتے جائیں جو دس سے اوپر ہیں ان کو چاہے چھوڑ دیں جب دو چار ویڈیو اس میں سے آپ اس طرح ہیسٹیک نکال لیں گے یہ بٹن اس پہ آ رہا ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا یہ ایڈیٹ کاپی ہو جائیں گے جب آپ ویڈیو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ہیسٹیک کو اتر لگا دینا ہے تاکہ جب بھی کوئی یوز ہیسٹیک اس لیے لگاتے ہیں ان ہیسٹیک کو جب یوزر سرچ انجن میں آ کے سرچ کرتا ہے تو وہ آپ کا ویڈیو دکھاتا ہے تو ہیسٹیک اس لیے یوز کرنے چاہیے ہیں اکثر لوگ ہیسٹیک یوز نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کے ویڈیوز جو ہے نا اس میں سرچنگ میں نہیں آتے ٹائٹل وہ لگا دیتے ہیں لیکن ہیسٹیک اچھے نہیں یوز کرتے ڈسکرپشن ہی لکھتے اس وجہ سے ان کو مسلم سائل ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جب ٹائٹل کاپی کرنا ہے نا تو آپ اس کو ٹائٹل اس کو کاپی کر لیں کیونکہ یہ سرچے پر ٹائٹل تھا تو اس کا سرچنگ میں آئے گا اس کے بعد یہ گوگل بیرڈ جسرا چیئر جی پی ٹی ہے اس نے گوگل کا جو نا یہ بیرڈ آ چکا ہے اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لینا ہے یہ نیا بھی آیا بیٹا بیٹا وریان ہے تو یہ میں نے ایکسپٹ کر لیا ابھی اس کے ساتھ ہم اس کو بولے گے جب ہمیں آرٹیکل جنریٹ کر کے دیں اس ٹاپک کے اوپر تو آپ کو لکھا لکھایا جو ہے نا ڈسکرپشن مل جائے گا تو کسی قسم کیجئے دیکھیں جب آپ نے لکھنا ہے ٹائٹل یہاں پہ لکھنا ہے تو کرییٹ لکھنا ہے ٹائٹل and ڈسکرپشن فار یوٹیو ویڈیو آپ نے اس کو اینٹر کر دینا ہے یہ ٹائٹل دیجئے آپ کو خود با خود اس کا ٹائٹل اس کے اوپر اتنا پیارا آرٹیکل یہ دیکھیں انہوں نے لکھ دیا ہے ٹائٹل آپ سٹیپ با سٹیپ ایزی سٹیپ با سٹیپ گائیڈ یہ بھی آپ اپنے ٹائٹل کے اندر اس طرح ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈسکرپشن آپ نے اٹھانا ہے آپ کی انگلش میری طرح اچھی نہیں ہے یہ ٹائٹل بڑا وی ای پی ڈسکرپشن یہ دیکھیں پورا ٹٹوریل ہے آپ نے اس کو ایڈیڈ کوپی کر کے اپنی ڈسکرپشن کے اندر لگا دینا ہے اور تین ہیشٹیگ جو ٹاو ون کے اندر ہیں وہ آپ نے اپنی ڈسکرپشن کے اندر تین سے زیادہ ہیشٹیگ نہیں لگانے وہ ہیشٹیگ لگانے کے بعد آپ نے وہ جو باقی نیچے پارٹ ہے اپنا اس کو کٹیگرائز کرنا کہ یہ ویڈیو کس چیز سے ریلیٹڈ ہے اس کو آپ نے لادمی شیئر کرنا ہوتا ہے فری اس طرح آپ یہ فری آف کورس جو ہے نا ٹائٹل ڈسکرپشن ہیشٹیگ جنریٹ کروا سکتے ہیں بڑھ سے بھی چیٹ جی پی ٹی تھوڑا سا وہ بیزی ہو گیا ہے اس لئے گوگل نے بھی ایم ایس این نے بھی ہر ایک نے اب آپ پر اپنے جو ہے نا آٹو اے آئی ٹولز بنا دی ہیں جس کی مطل سے آپ امیجز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں بڑا کچھ آگے آنے والے ویڈیوز کے اندر میں بہت زیادہ چیزیں شیئر کروں گا ٹائم کام ہوتا ہے چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں بتانے والے اس لئے سٹیپ با سٹیپ جو ہے نا سلو سلو چل رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں ساتھ شیئر کر سکیں اس طرح آپ نے ٹائٹل سرچے پر ٹائٹل ڈون لینا ہے اس ویڈیو کے دو تین ویڈیو اوپن کر لینا ہے اور ان کے جو ہیش ٹیک اچھے اچھے والے آپ نے کوپی کرے اپنے ویڈیوز کے اندر لگانے ہیں ڈسکرپشن جنریٹ کرنے کا اکثر لوگو در کو پرابلم آتا ہے اس طرح یہ ہے کہ مدد سے آپ ڈسکرپشن لگوائیں اور اچھا تھامنیل سب سے ضروری اچھا تھامنیل ہے اس کی وجہ سے آپ کا سی ٹی آرہائی ہوتا ہے سی ٹی آرہائی ہوتا ہے تو آپ کا ویڈیو ریکممینڈیشن میں جاتا ہے اور ہر بندے کو شو ہوتا اور آپ کا ویڈیو اتنا زیادہ وائرل ہو جاتا ہے اپنا کوشش آپ نے کرنی ہے سب سے زیادہ جو فوکس ہے نہ آپ کا تھامنیل کے اوپر ہو اس کی مدد سے آپ کا سی ٹی آرہائی ہوگا اور ویوز اچھے آئیں گے امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر کسی بھی قسم کی کوئی چیز پرابلم آتی ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیوز کے اندر تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ